یو ایسے کی اگینسٹ میچ میں نا بابر آزم کے سٹرائک ریٹ کو لے کر اس ٹائم ہر کوئی بابر آزم پہ تنکیت کر رہا ہے عرفان پتھان نے کی، آرشاہ بھوگ لینے کی، اور بھی کئی لوگ کر رہے ہیں گدہ سب کا سیم ہی ہے بابر آزم کو بندہ پوچھے کہ میں وہی اس سے پٹک پٹک مر گیا کہ بھائی کپتانی لینے کی کونسی آل پڑی تھی کونسی آگ لگی تھی بابر آزم کہتا ہے میں ورلڈ کپ کے لیے کپتانی لے لی آپ سرفراز احمد ہیں اور بابر بھائی آپنا گول مال فرینچائز کے وصولی ہیں مائنڈ نہ کرنا یعنی کہ آپ کے ساتھ گیم ڈل جاتی ہے اور آپ کو سمجھ لیٹ آتی ہے وصولی کے ساتھ بھی گول مال کی ہر فلم میں یہی ہو رہا ہوتا ہے اس بیچار کے ساتھ گیم ڈل جاتی ہے اور بائی دی ٹائم جب اسے سمجھ آتی ہے اس کا کچھا نیچے اتر چکا ہوتا ہے آپ کا بھی سیم سین ہے اوہ اللہ کے بندے سب کا مدہ یہی ہے کہ پچھ اتنی ٹاف نہیں تھی بابر آزم کا کیلبر بہت بڑا ہے پچھ کی جسے کہتے ہیں نا جیومیٹری کے حساب سے اس کا بیٹنگ کیلبر بہت اوپر ہے پچھ اتنی مشکل نہیں تھی تھوڑی سی ٹاف تھی لیکن اس کو رنز کرنے چاہیے تھے بدہ ہائی سٹرائک ریٹ اچھا میں آپ کو بتاؤں میں نا اس ساری چیزوں کا جو اینڈنگ ہے نا اس کو اصل ریزن سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے بابر آزم کا یہ سارے کا سارا کیس کہ چورتالیس کی ہیں لیکن لوگ گھاس تک نہیں ڈالے رہے اس چورتالیس کو اس کی ریزن کیا ہے اینڈنگ میں پھر وہی کہوں گا بابر آزم جس طریقے سے آؤٹ ہوئے ہے بابر آزم کا سارا کیس اس چیز نے خراب کی ہے یہ کچھ نبراز ہیں انہوں نے جو لکھا ہے پہلے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں ایڈ دی اینڈ آف پاور پلے پاور پلے کے اینڈ کی اوپر بابر آزم کے صرف چار سکورتے چودہ گندے کھیل کر ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد بابر آزم ایک سٹیج آتی ہے سات رن بناتے ہیں بائیس گندے کھیل کر پھر اس کے بعد دس رن بنا چکے ہوتے ہیں چوبیس گندے کھیل کر یعنی کہ جب بابر آزم کے دس رن تھے وہ چوبیس گندے کھیل چکے تھے یہ بابر آزم کا اس حساب سے سٹرائک ریٹ چل ہے کل کے اتنے امپورٹنٹ میچ میں جو آپ کا ورلڈ کپ کا اوپننگ میچ تھا پاور پلے میں تو بابر آزم کچھ نہیں کر سکے چلو وٹے گر رہی تھی پریشر تھا فلانا ٹمکانا سب ٹھیک ہے سر گریجولی جب آپ نے اپنی اننگز بیلٹ کی ہے آپ جب سولوے اوور میں اگر میں غلط نہیں ہوں سولوے ستر میں نہیں سولوے اوور تھا آپ سولوے اوور میں آؤٹ ہوئے ہیں آپ نے چورتالیس کی آوہ تھا سر وہاں پر آپ کے پاس میرا خیال ہے کہ وہاں پر آپ نے سب سے بڑا بلنڈر مارا ہے بابر آزم نے اس بلنڈر کی پر ان کا سٹرائک ریٹ بھی ہائلائٹ ہو گیا ان کے یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں بابر آزم کی سب ہائلائٹ ہو گئیں کیونکہ بابر آزم کو وہاں پر آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں پر ایک ویل سیٹل جو بیٹر تھا اس کے مزید رن بنتے تھے دنیا کی کوئی بھی اور کرکٹ ٹیم ہوتی کوئی بھی اور پلیئر ہوتا میں آپ کو شرطیہ لگا کر کہہ سکتا ہوں اس نے 43 بالز کھیلی ہوتی 44 ہی سکور ہوتا سر وہ اگلی 10-12 گیندے جتنی بھی اس نے کھیلنی تھی اس کے اوپر وہ ٹھیک تھاک سکور کر جاتا اپنا سٹرائک ریٹ بھی بہتر کر جاتا اپنی ٹیم کے لیے 10-15-20 رن اور ایڈ کر جاتا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ایڈ کر جاتا اور وہ ہی رنس ڈیفرنس کریئٹ کرتے آپ سوچیں سول میں آور میں بابر آزم آؤٹ ہوا ہے بابر آزم اب یہ جو پاکستان نے ٹوٹل کیا ہے اس میں بابر آزم کے اگر اس پٹیکولر ٹائم میں 10-15-20 رن اور ہوتے آپ کا ڈیفرنس کریئٹ ہو گیا تھا اب میچ جیت گئے تھے وہاں پر میں کہتا ہوں بابر آزم کا جو اینڈنگ ہے نا اس نے ساری چیزیں ہائیلائٹ کر دیں بابر آزم غلط ٹائم کی اوپر غلط شاڈ مارتے ہوئے آؤٹ ہوا ہے کہ یار آپ کو پتا بھی ہے کہ ہلکی پھول کی گیند آگے پیچھے ہو رہی ہے پچھ میں پڑھنے کے بعد تو سرکار پوری سٹمپس کور کر کے لیگ سائیڈ کی اوپر فلک مارنے کی کون سی آگ لگی تھی منوورنگ کی جاتی ہے منپلیشن کی جاتی ہے بالرز کے ساتھ بالز کے ساتھ لیکن کچھ سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے ایک ہلکی سی ہلکی سی ٹرکی وکٹ کیونکہ ہوا ہے بال آگے پیچھے نظر آ رہا تھا اندے نہیں ہیں ہم کیا تو لوگ دیتے ہیں کہ وکٹ میں کچھ نہیں تھا نہیں سر وکٹ میں ہلکا پھولکا تھا سیدھی سی بات ہے آپ نے زمان بھلا آؤٹ دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا باقی جو کچھ گیندے ان کے بالرز نے کی ہیں وہ پتا لگ رہا تھا کہ گیند ہلکا پھولکا کر رہا ہے ٹھیک ہے مان لیا بہت زیادہ نہیں کر رہا this I totally agree کہ بہت زیادہ نہیں کر رہا تھا مطلب نیو یوک والی سیچویشن نہیں تھی لیکن پھر بھی ہلکا پھولکا کر رہا تھا اور بابر آزم وہ سب نبیڑ چکا تھا بھائی بال تھوڑا سا پرانا ہو چکا تھا پچھ ہلکی سی سیٹ سیٹل ڈاؤن ہو چکی تھی اور شائن آ کے مار گیا نیچے یار 20-25 رن شائن ٹھوک گیا ہے بابر بھائی آپ کا وہاں پر 20-25 رن اور کرنا بنتا تھا آپ وہ 20-25 رن کچھ گیندوں کی اوپر کر جاتے تو یہ جو آپ کا سو کا سٹرائک ریٹ ہے نا اس کا کوئی بھوم اتھا نکل آتا لیکن نہیں بابر آزم نے وہ آؤٹ ہو گے جناب لیگ سائیڈ کی اوپر شارڈ مار رہے ہیں تینوں وکٹے کور کر کے